اسلام علیکم گوڈ مارننگ سیوڈیٹی کے ساتھ میں ہوں آپ کی حوث رمشاہ آوان اور میں ہوں محمد فائق امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے اور آج کے دن بھی آپ کا بہت اچھا گزرے گا ہمیشہ کی طرح آج کے پریگرام میں بھی ہم بات کریں گے کچھ خبریں شامل کریں گے لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے ون ویلنگ کی جو کہ ایک بہت ہی خطرناک کھیل ہے اور بہت سے حضرات بہت سے لڑکے بہت سے جوان اکثر رمضان مبارک میں دیکھا گیا ہم اپنے کیمرو میں بھی دیکھتے ہیں ہر وقت کے سہری کے بعد کچھ لڑکے باہر نکلتے ہیں اور ون ویلنگ کر رہے ہوتے ہیں اس سے نہ صرف آپ کو نقصان ہوتا ہے اور دوسرے بھی بہت باری نقصان اس کا اٹھاتے ہیں تو کائنڈلی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ایسا نہ کریں اور بہت سارے شہری ایسے جو حرکات کر رہے ہوتے ہیں ان کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں اور پریشان بھی ہوتے ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے فوری ون فائپ پہ کال کریں اور ہم کوشش کریں گے کہ فوری طور پر وہاں پر پولیس کو بھجوایا جائے اور ایسے جو حرکات کر رہے ہیں ایسے کچھ لوگ خطرناک جو کام کر رہے ہیں ان کو روکا جائے بہت زیادہ حادثات ایسے ہیں جو کہ ون ویلنگ کی وجہ سے ہیں جو نوجوان ہیں وہ خیال نہیں کرتے اس چیز کا اور جو ہے وہ اندھا دھن جو ہے کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی وجہ سے نہ تو ان کا تو یہ نقصان تو ہونا ہی ہونا ہے لیکن ان کے ساتھ جو مطلب وہ جس چیز سے تک رہتے ہیں پیرنٹس ہیں سپیشلی وہ ان کو کافی بھاری نقصان اٹھانا پڑتا ہے پیرنٹس کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ جب گھر سے بچہ باہر نکلے یا کوئی بڑا بھی گھر سے باہر نکلے تو ان پر نظر رکھیں ان کو دیکھیں کہ آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں کچھ بچے کام عمر میں بائک چلاتے ہیں گاڑیاں چلاتے ہیں جو کہ وہ بھی ایک خطرناک بات ہے بہت سارے حادثوں کا سبب بنتی ہیں پیرنٹس کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ بچے جب بہت چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کو کیز نہ دیں اکثر بچوں کو کیز دے کے وہ یہ شو کرنا چاہتے ہیں بچے ضد کرتے ہیں ہم نے موٹر فائک لے کر جانے ہیں بلکل وہ لارڈ پی آر میں دے ہی دیتے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ لارڈ پی آر میں انہی کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنی کام عمر میں بچوں کو آپ دے دیں گے تو بچے ساری بات ہے انہیں چلانا نہیں آتا ان کے پاس لائسنس نہیں ہے انہیں ڈرائیونگ نہیں آتی تو وہ اپنا تو نقصان کری رہے ہیں وہ بھی دوسروں کا نقصان کرتے ہیں اور سب سے زیادہ آپ کا نقصان ہوتا ہے کیونکہ آپ کا بچہ جو ہے وہ اس سے متاثر ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی فائک کے پاس ایک بڑی انٹرسی خبر بھی ہے کام عمری کے بات کر رہے ہیں کام عمر میں جو بچے ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں تو جو امریکہ ہے امریکہ کی ایک سٹیٹ میں کچھ ہی عرصہ قبل ایک بچے کو پکڑا گیا اور بچہ کیا کر رہا تھا کہ کار چلا رہا تھا پانچ سال کا بچہ کار چلا رہا ہو وہ بڑی حیران کون بات ہے اور اسی بھی آتی ہے کہ پانچ سال کے بچے کیسے کار چلا سکتے ہیں اچھا فائک پانچ سال کے بچے کے تو وہ پاؤں بھی نہیں میرے آنے ہو ٹھیک سے نہیں پہنچ پاتے لیکن جب پولیس اس کے پیچھے گئی اور پولیس نے اس کو پکڑا تو پانچ سال کے بچے کو جب روکا گیا اور اس سے پوچھا انویسٹیگیٹ کیا گیا کہ تم کس طرح سے ڈرائیونگ کر رہے ہیں بڑی حیران کون بات ہے کہ اتنی عمر میں ڈرائیونگ کرنا بندے کو بیسی پتہ نہیں ہوتا پانچ سال کے عمر میں پانچ سال کے عمر میں کہ کیا ہے دنیا کیا ہے کیا کریں کیا نہ کریں ڈیسیجن میکنگ پاور بھی اتنی سٹرانگ نہیں ہوتی تو اس سے پوچھا گیا اس نے کہا مجھے بچپن سے شوق تھا ڈرائیونگ کرو اور میرے پیرنٹس نے مجھے سکھا دی ہے تو میرے اپنی ماما سے زد کی کہ مجھے ایک لکجری گاڑی چاہیے جو اس کو بہت زیادہ پسند تھی اس کی ماما نے کہا کہ تمہارے پاس اتنے پیسے تو ہے نہیں ہے کہ تم اس کو پرچیز کر سکو اس نے کیا کیا غصے میں نکلا گھر سے ہو گاری ڈرائیو کرتا ہو نیشن ہائی وے پہنچا اور جب وہاں پہ پہنچا تو پولیس نے اس کو پرسو کیا اور پکڑ لیا اب پولیس نے پوچھا کہ تمہارے پاس اتنے پیسے ہیں کہ تم اس گاڑی کو خرید سکو وہ لکجری گاڑی ہے کافی مہنگی گاڑی ہے تم ایک ریاستہ سے دوسری ریاستہ جا رہے اس گاڑی کو خریدنے کے لیے اس بچے نے کہا کہ میرے پاس صرف تین ڈالر ہیں اور میں اس سے یہ گاڑی خرید لوں گا مسومیت بچہ انو سینٹہ تین ڈالر لے کے نکل پڑا گھر سے ہی میں گاڑی خرید لوں دمشا وہ تیس کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کر چکا تھا ایک پانس سالہ بچہ گاڑی چلا کر تیس کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کر لے تو وہ بڑی حیران کن کو آتنی ہے جی تو جناب بڑھتے ہیں دوسری نیوز کی جانب جہاں پہ کرونا جو ہے وہ دنیا میں چھایا ہوئے اس کے ساتھ کچھ ممالک ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس پر کابو کافی حد تک پا لیا ہے اور جو بہت کم متاثر ہوئے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو کنٹری ہیں وہ سیفیس کنٹری ہیں رہنے کے لیے تو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں کہ کون کون سے جو سیفیس کنٹری ہیں جہاں پہ کرونا بہت کافی حد تک کنٹرول ہے ان کے گورنمنٹ نے کون سی سٹریجیز اپنائی ہیں جن کے وجہ سے وہ کنٹرول ہے سب سے پہلے ہم جپان کی بات کرتے ہیں چائنا میں جو ہے چائنا سے تو سٹارٹ ہوا ہے جو اس کا سلسلہ ہے کرونا وائرس کا لیکن جپان جو ہے اس کا ہم سایا ملک ہے لیکن انہوں نے ایک شروع میں ہی اتنی اچھی سٹریجی بنائی اور جو ان کو ایک ایسٹیمیٹ لگایا کہ اتنے جو ہے ہمارے مریض متاثر ہوں گے اس سے ڈبل انہوں نے ڈاکٹر کی تعداد آئی سی یو اور ان کی ہر چیز فیسیلیٹیز انہوں نے اتنی زیادہ کر دی پریکاوشنری مینمنٹس اتنی زیادہ آویرنس جو لوگوں میں کر دی کی وہاں پر جو ہے جو ایسٹیمیٹ لگایا جاتا تھا کہ اتنے متاثر ہوں گے لوگ اتنے متاثر نہیں ہوئے اور اب کافی حد تک کنٹرول ہے جپان میں اس کے ساتھ ہی ساتھ میں بات کرتی ہوں ساؤتھ کوریا کی ساؤتھ کوریا میں جو ہے وہ بھی کرونا وائرس جو ہے وہ بہت زیادہ حد تک کنٹرول ہے اب میں آپ کو بتاؤں کہ فورٹی سیون سے ففٹی تھری تک جو ہے وہ ریسنٹ ڈیز میں جو پیشنٹ آئے مطلب اتنی حد تک کمی آ گئی ہے اگلی کنٹری کی جانب کرتے ہیں جرمنی جرمنی بھی یورپ میں ہے یورپی ممالک میں بہت حد تک رونا پھیلا ہے لیکن جرمنی نے کافی حد تک کنٹرول کیا ہے ان کا ہیلس سسٹم اتنا آرگنائزڈ ہے اتنا اچھا ہے اور ان کی عوام جو ہے بڑی کوپریٹیو ہے عوام نے کوپریٹ ہیا ہے اس نے سمجھا ہے اس بیماری کو سیریس لیا ہے اگر آپ بھی بیماریوں کیوں سیریس نہیں لیں گے ظاہری بات ہے آپ بھی فیکٹ ہوں گے عوام کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا جو ہے وہ اپنے سیریسنس شو کریں اس بیماری کو لے کے اس سے آگے جو کنٹری ہے جو کہ بہت کم متاثر ہوئی ہے وہ آسٹریلیا ہے آسٹریلیا جی میں آپ کو بتاتی چلوں بہت حد تک وہاں پہ بھی جو ایک آئی سی یوز انہوں نے زیادہ کر دیئے انہوں نے پرائیویٹ ایک تو گورنمنٹ ہاسپٹلز تھے ان کو تیار کیا اور اس کے لئے ساتھ ہی ساتھ فیڈرل گورنمنٹ نے ایک ایسا بجٹ تیار کیا کہ انہوں نے پرائیویٹ جو ہاسپٹلز تھے ان کو دیا کہ آپ جو ہے اگر کوئی ایسی صورتحال جب ہمیں شفٹ کرنا پڑے تو آپ تیار رکھیں اپنے ہاسپٹلز کو اچھا ریمشا اگر یہ خبر کچھ یوں ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہم سوشل اپلیکیشنز کا بھی استعمال کرتے ہیں جس کا اس وقت کافی استعمال کیا جا رہا ہے خاص کر پاکستان بلکہ پورے ورڈ میں بھی اس کو استعمال کیا جا رہا ہے تو ریمشا بھی اس چیز کی خواہش رکھتی ہے کہ میں ٹک ٹوک پہ ویڈیوز بناوں میں کچھ دنوں پہلی کہہ رہی تھی کہ فائک مجھے بتاؤ ٹک ٹک پہ ویڈیو کیسے بناتے ہیں میں نے بھی ٹک ٹک پہ آنا ہے تو یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے آپ لوگ بنا سکتے ہیں لیکن ایک خبر میرے پاس یہ ہے پاس کھانا نہیں ہوتا اور کچھ معذور افراد بھی ہوتے ہیں اس میں کچھ غریب لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی ہم ویڈیوز بنا کر اکثر اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں اس کا باپ بھی کچھ اس کا ذہنی توازن درست نہیں تھا نو سال قبل وہ گم ہو چکا تھا تو اس کی کسی نے ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی ہوئی تھی وہ کسی گندگی کے ڈھیٹ سے اپنے کھانا تلاش کر کے کھا رہا تھا تو جب بیٹے نے وہ ویڈیو دیکھی تو بڑا پریشان بھی ہوا اور ایک دفعہ اس کو لگا بھی میرا باپ ہے یہ تو اس نے فوراں سے رابطہ کیا اس اکاؤنٹ سے جس کے اکاؤنٹ سے اپلوڈ ہوئی تھی ویڈیو تو اس نے فیلحال کوئی ریپلائی نہیں کیا اس کو تو بڑا پریشان تھا کہ کاش مجھے یہ ریپلائی کرے بتائے کہ یہ ویڈیو اس نے کہاں سے بنائی ہے اور اپنے باپ کو فوراں سے گھر میں لے آئے تو اب اس نے کیا کیا کہ وہ ریپورٹ پولیس والوں کو دے دی ہے اور اس نے کہا کہ اس کو فائنڈ اوٹ کیا جائے تو امید ہے کہ اس کے باپ اس کو مل جائے گا لیکن ٹک ٹوک کے جہاں پر نقصان ہے تو وہاں پر ایک یہ فائدہ تھا جو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو پہنچایا جائے آپ لوگوں کو شیئر کی جائے یہ بات جی تو جناب جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج سے لوگ ڈاؤن میں نرمی ہو گئی ہے لوگ ڈاؤن اتنا سخت نہیں رہا کیونکہ ظاہری بات ہے کرونا کی وجہ سے لوگ ڈاؤن میں ایک سختی تھی لیکن اب آہستہ آہستہ نرمی ہونا شروع ہو گئی ہے کچھ دپارمنٹس کو اوپن کیا جا رہا ہے کچھ دکانوں کو اوپن کیا جا رہا ہے کچھ مارکٹس اوپن کر دی گئی ہیں آپ کی ایزی نیس کے لیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں ہے کہ یہ کرونا چلا گیا ہے آپ نے اس کے ساتھ ساتھ پریکوشنی میرمیٹس بھی لینی ہے اب چونکہ ہم سب کورنٹائن میں تھے ہماری ایک روٹین تھی ہم سیٹ ہو گئے تھے اس روٹین میں اب بچانک جو ہے وہ ایک دوبارہ سے ہم اپنی پچھلی روٹین کی طرف چلے گئے ہیں تو میں آپ کو چھوڑی سی باتیں کچھ لوگ کام کرنا ہی بھول گئے تھے میں لاسٹ ایک سوشل میڈیا پر میں دیکھنا تھا ایک ویڈیو تو اس کی وائف نے اس کو کہا کہ اٹھیں لوگ ڈاؤن ختم ہو گیا آپ کام پر جائیں تو تھوڑی دے بعد وہ پوچھتا ہے کہ میں کام کیا کرتا تھا بالکل ایسے ہی ہے مطلب اب ہمارے لیے یہ بھی ایک نیا سینیریو ہے کہ ہم اتنی دیر فارق رہے ہیں گھروں میں رہے ہیں کورنٹائن میں رہے ہیں اپنے فیملیز کے ساتھ ہم نے ٹائم گزارا ہے ہم نے سب سے زیادہ فائق ہم نے خود کو ایکسپلور کیا ہے کہ ایکچولی اب زندگی میں ہم اتنا بیزی تھے ہم نے کبھی یہ سوچا ہے نہیں کہ ہم کیا چاہتے تھے اور جب ہم بیزی تھے تب ہم سوچتے تھے کہ اگر ہمارے پاس کوئی آدھا گھنٹہ ہوگا گھر میں بیٹھنے کے لیے تو کیا سممکن ہے کہ ہم گھر میں بیٹھ سکیں گے تو ایسا ممکن ہوا تو ایسا ممکن ہوا اور آدھا گھنٹہ نہیں مہینہ ہو گیا بلکہ کئی دنوں سے ہم گھروں میں بیٹھے ہیں اچھا اب کورنٹائن جو ہے وہ آئیسا ایسا لوگ ڈاؤن میں نرمی ہے تو اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اپنے روٹین کس طرح سیٹ کرنی ہے کہ آپ کو کرونا سے بھی بچ سکیں اور اپنی فیملی کے لیے بھی ٹائم نکالیں اپنے آپ کو اس طرح ہی ٹائم دیں اور جو ہے precautionary amendments لینا ابھی بھی نہیں بھولیں سب سے پہلے آپ نے اپنے پیاروں کے لیے وقت نکالنا ہے دیکھیں کورنٹائن میں آپ تھے آپ اپنے پیاروں کے لیے وقت نکالتے تھے اور ان کے ساتھ بیٹھتے تھے ان کے ساتھ اپنا حالوں نے سناتے تھے ان کا سنتے تھے تو اس طرح آپ کی ایک mental health بھی بڑی اچھی جو ہے وہ grow کر گئی تھی اسی طرح اب آپ نے یہ روٹین کو جاری رکھنا ہے آپ نے جو ہے اپنے اور اپنے پیاروں کے لیے وقت نکالنا ہے اور دوسری بات جو یہ ہے کہ آپ نے جو ہے ابھی بھی big gatherings میں نہیں جانا ابھی بھی آپ نے اپنے کام تک میں حدود رکھ رہیں اور social distancing کو ملحوزے خاطر رکھتے ہوئے آپ نے اپنے کام کرتے ہیں اپنے کام کرنے ہیں gatherings میں ابھی بھی نہیں جانا کوئی parties ہیں کوئی ابھی جو کہ رمضان چل رہا ہے تو افتار parties ہیں بہت زیادہ گیتھریں افتار parties کرنا سٹارٹ کر دیں پھر سے وہی gatherings شروع ہو جائے ابھی بھی آپ نے آوائٹ کرنا ہے mental health کی جو importance ہے بیماریوں سے بچے تھوڑا سٹریس نہ لیا کریں بلکہ کام کریں ضرور لیکن اس کو ریلیکس ہوگے کریں پھر ہے کوک اٹھ ہوم آپ نے گھر میں کوکنگ کرنی ہے ایک دم جب زہری بات ہے ہمیں باہر کے کھانوں کی بہت زیادہ کھانوں کی بہت زیادہ کرنی ہیں کئی ہرسے سے کھایا نہیں ریسٹوئنٹ نہیں گئے پیزاز برگرز اور یہ لیکن ابھی اوائٹ کریں کہ جب تک یہ وائرس چلا نہیں جاتا ختم نہیں ہو جاتا تب تک جو ہے گھر کا ہی پکا ہوا کھانا کھائیں تو یہ زیادہ ضروری ہے یہ زیادہ important ہے آپ کی health کے لیے اس کے بعد جو ہے be responsible what you are doing مطلب آپ جو بھی کر رہے ہیں اس کے responsible آپ خود ذمہ دار ہوں گے آپ جو کچھ کر رہے ہیں آپ اس کے خود ذمہ دار ہے اس لائن کا مطلب یہ آپ خود ذمہ دار ہیں بلکہ آپ جو ہے اگر کئی infected person سے ملتے ہیں تو آپ ہی صرف infected نہیں ہوتے بلکہ آپ کی پوری family بھی ہے وہ آپ کی پیچھے بیٹھی ہے تو آپ responsibility کا اس میں مظاہرہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی symptoms show ہوں کرونا وائرس میں کچھ لوگ بلکل بھی کوئی symptoms نہیں ہوتی لیکن اس کے اندر کرونا وائرس موجود ہوتا تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس انسان کو کچھ نہیں ہوتا لیکن اس کے ساتھ جو 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 لوگ ہیں وہ infected ہو جاتے ہیں ان تک منتقل ہو جاتا ہے یہ وائرس تو اگر آپ نے دوسروں کو بچانا ہے تو آپ کو خود کو بھی محفوظ رکھنا ہو گا اچھا اس کے ساتھ ہی آپ میں سیل سے دوبارہ سے بچ جائے اور sense of community آپ میں ہونی چاہیے آپ میں یہ خیال ہو چاہیے کہ میں نے اپنا اپنی family کا اور اپنی ارتی جو میری community ہے اس کا خیال کیسے رکھنا ہے یہ آپ نے خیال رکھنا نہیں بھولنا precautionary maintenance نہیں بھولنی بار بار ہاتھ دھوئیں بار بار ہاتھوں کے sanitize کریں ایسے جگہ جہاں پہ آپ ہاتھ نہیں دھو سکتے تب آپ ہاتھوں کے sanitize کریں اس کے علاوہ social distance کو ابھی بھی آپ نے maintain کرنا ہے جی بزار میں جائیں لیکن ماسک کا استعمال کریں اور جو ایسے حضرات ہیں خاص طور پر بچے ہیں بڑے ہیں بڑھانے کا مقصد یہ تھا کہ بچے بھی گھر سے باہر نہ نکلیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے بھی محفوظ رہیں تو اپنے بچوں کو گھر نہ نکلیں اور آپ بھی کسی وجہ سے باہر نکلیں بہت ضروری ہو تو پھر باہر نکلیں نہیں تو نہ نکلیں اید آئی ہے اید گھروں میں بھی ہوگی اور ایک یہ ٹرنڈ بھی ہے اس دفعہ اید گھروں میں ہوگی تو آپ اپنے آپ کو اپنی فیملی کو اپنے ادھگرد کے پیارے لوگوں کو محفوظ رکھیں اسی کے ساتھ امید کرتے ہیں کہ مارا پرگیم آپ کو بہت اچھا لگاؤگا نئے پرگیم کے ساتھ ایک خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور فیس بوک کے میں لائک ضرور کیجئے گا اور فیڈ بیک بھی اپنا ضرور دیجئے اسی کے ساتھ مجھے اور امشاہ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ